یہ کسی اپنے کی ہی کہانی ہے بہت چھوٹی سی بات ہے جو اکثر ہمارے آس پاسی ہو جاتی ہے اور ہم گوھر نہیں کر پاتے کہ کیا ہو گیا اور کوئی یوں ہی ہمارے ساتھ ہمارے بیچ جو رہتا ہے اچانک چلا جاتا ہے اور ہمارے بیچ سے کیا چلا گیا اس وقت ہمیں پتا نہیں چلتا پھر کبھی اس کی کمی کھٹکتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ کچھ تھا اس کے ساتھ جو چلا گیا تو اسی جانے کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے یہ آپ کو سنانی ہے ایک چھوٹی سی پوٹلی ان کے ہاتھ میں تھی ایسا کرتے دیکھنا تھوڑا عجیب لگا پر کوئی سوال کیسے کرتا گھر تو انہی کا تھا جو چاہتی لے جاتی سب کچھ انہی کا تھا ان کا سنکوچ تھوڑی دیر کے لیے چاوک جانا پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اس پوٹلی میں کچھ بھی نہیں ہے اس بے خبری کا اجہار کرتے ہوئے ایک لمبی آترہ کی تیاری میں لگ جانا اب اس میں کیا تھا نہیں مالک آخر انہیں اپنے ساتھ کیا رکھنا تھا جو ان کے لیے اتنا ضروری تھا جس کا یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں تھا خیر کس تو اس پوٹلی میں تھا جو اب یہاں نہیں ہے کچھ کمی بھی کھٹکتی ہے پر وہ کیا ہے پتہ نہیں چلتا سبھی پریشان ہیں نہ جانے کون سا نہ جانے کون سا کیمتی سامان اپنے ساتھ یاترہ میں لے جا رہی ہوں یہاں بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں رہی ہوں جن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو ایسے میں ہمارے بیچ سے نہ جانے کب کوئی ایک چھوٹی سی پوٹلی میں ہمارا سب کچھ دھیرے دھیرے لے کر چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں رہنے دو ان کے ساتھ یہیں رک جاؤ اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے اس پوٹلی کی گانٹ کو یہیں کھول دو جو بھی ہے بکھر جانے دو تمہارے اوپر کسی الجام کی چرچہ بھی نہیں ہوگی سبھی پریشان ہیں آخر اس پوٹلی میں کیا ہے کسی نے کچھ نہیں کہا پر سوال آنکھوں سے ہوتے رہے اب سمحال لینے کا دعویٰ بھی کرتے رہے پر کیا سمحالا اس نے کچھ نہیں کہا پوٹلی اپنے پاس ہی رکھی اب بھی اس سے پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی اس کے سامنے کوئی اس پر الجام کیسے لگاتا سفر کی تیاری پوری ہو چکی تھی اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اس پار پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوگا پر شاید وہاں چاہتی تھی کوئی آگے بڑھے پوٹلی کی گانٹیں کھول دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہاں یہ ہوتا بھی ہے تو پھر بڑھ کے گانٹیں کون کھولے گا موسیقی 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 موسیقی